بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد عالی محمد عجل فرج عالی محمد توڑے وہی آر سٹیڈینگ قرآین پہلے تمہیں یہ پتہ ہو کہ قرآین ہے کیا what is the قرآین قرآین is the decay what is a قرآین it is decay of materials due to the chemical erection with their environment جیسے آئرن ہے تو آئرن کیا کرتا ہے environment oxygen کے ساتھ اور water کے ساتھ ریکٹ کر کے آئرن اکسائیڈ بنا دیتا ہے تو وہ جو آئرن اکسائیڈ ہے وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے تو ایستہ ایستہ وہ metal کروڑ کر جاتا ہے یہ قرآین کہلاتا ہے تو قرآین کیا ہے it is a decay of materials due to chemical erection with their environment environment کے ساتھ materials کا ریکٹ کر لینا یہ ان کا قرآین کہلاتا ہے وہی وائیڈلی یوز آئرن میٹل ایز سٹیل ہم سٹیل کے طور پر زیادہ تر آئرن کو استعمال کرتے ہیں اب اس میں chemistry of قرآین کیا ہے پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں آل قرآین ریکشنز چتنے بھی قرآین ریکشنز ہیں آل قرآین ریکشنز آر الیکٹرو کیمیکل ان نیچر یہ الیکٹرو کیمیکل ان نیچر ہیں وہ کس طرح اس میں ایکشلی ایک گلوانک سیل بن جاتا ہے ایک گلوانک سیل بن جاتا ہے جس میں میٹل کا ایک پیس انوڈ کا کام کرتا ہے تو دوسرا پیس ہے کیتھوڈ کا کام کرتا ہے اور کرنٹ ٹرانسپر ہو جاتا ہے انوڈ سے کیتھوڈ پر اور وارٹر جو ہے وہ میٹل کے ساتھ آکسیڈیشن ہو جاتی ہے انوڈ پہ تو انوڈ پہ جو میٹل آکسیڈائز کرتا ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریکٹ کر لیتا ہے وارٹر الیکٹرو لائٹ کے طور پیکٹ کرتا ہے کیونکہ وارٹر کے اندر جو ہے وہ ایچ پلس آئین او ایچ نیگیٹیو آئین اس کے علاوہ بائی کاربو نیٹ آئین سلفیٹ آئین آئیٹ ریٹ آئین یہ ہوا سے پیور وارٹر تو تھوڑی ہے ہوا کے اندر کاربون ڈیک سیڈ وہ بھی پانی میں ریکٹ کر کے کاربو نیٹ بائی کاربو نیٹ بناتی رہتی ہے الل tir ڈیکٹرو کرپو نیٹر پیس آف میٹل جو ہے وہ جو کروڈ کر رہا ہے کروڈنگ یہ لکھا ہے کروڈنگ سی آر او دبل سی ڈبل آر او ڈی آئی این جی کروڈنگ پیس آف میٹل از مکسڈ الیکٹروڈ وہ ایک مکسڈ الیکٹروڈ کے طور پر کام کرتا ہے وہ کس طرح سے مکسڈ الیکٹروڈ اینوڈ اینڈ کیتھوڈ کہ اس میں وہی پیس آف میٹل جو ہے اسی پہ اینوڈ بھی کام اینوڈ بھی ہے اور اسی پہ بھی کیتھوڈ ہے یہ مکسڈ الیکٹروڈ آگے ہم ڈیٹیل مزید اس کی پڑھیں گے تو پیس آف میٹل ایکٹس ایز دا مکسڈ الیکٹروڈ یہ مکسڈ الیکٹروڈ کا کام کرتا ہے اینوڈک اینڈ کیتھوڈک ریکشنز ایک ہی وقت میں اس پہ اینوڈک ریکشن بھی ہو رہے ہیں اور کیتھوڈک ریکشن بھی ہو رہے ہیں مکسڈ الیکٹروڈ کمپلیٹ گیلوانک سیل یہ مکسڈ الیکٹروڈ ایک پورا گیلوانک سیل ہے اینوڈ کیتھوڈ اور الیکٹرولائٹ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اس میں کمپلیٹ ہے والٹک سیل آردہ گیلوانک سیل آئرن ایٹمز انڈرگو آکسیڈیشن آئرن جو ہے وہ اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے یعنی وہ مکسڈ الیکٹروڈ میں آئرن ایٹمز انڈرگو آکسیڈیشن آئرن ایٹمز انڈرگو آکسیڈیشن آئرن ایٹمز انڈ الیکٹرولائٹ فارمڈ تو الیکٹرولائٹ موپ زندہ ایکسٹرنل سرکٹ انڈ ریچ ایٹ دا کیتھوڈ دوسرے پیس پہ چلا جائے گا ریلیزڈ الیکٹرانز پاس ٹو دا کیتھوڈ ایکسائیڈ اسی مکسڈ الیکٹرول میں کیتھوڈ ایکسائیڈ بھی ہے انڈ ایکسائیڈ پہ وہ ریلیز ہوئے کیتھوڈ ایکسائیڈ پہ پہنچ جائیں گے ذرا اس کو گلوانک سیل کو ایک دفعہ شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا سکیچ اس کا ذیہن میں لے آئے تو ریچ ایٹ دا کیتھوڈ ایکسائیڈ الیکٹرولائٹ جو وارٹر ہے پیک اپ الیکٹرانز الیکٹرانز کو پیک اپ کر لیتا ہے ایچ پلس الیکٹران پیک کر لیں ایچ ٹو بنا دیں گے اینڈ ریموو فرام دا میٹل پیک اپ کر کے وہ میٹل سے ریموو کر دیتا ہے ٹوٹل ہے فلو آف الیکٹرانز فرام دا کیتھوڈ ایکسائیڈ تو دا اینوڈ ایکسائیڈ تو دا کیتھوڈ ایکسائیڈ یہ جو کرنٹ فلو کر رہا ہے مکسڈ الیکٹروڈ کی اوپر انوڈ سے کیتھوڈ کی طرف تو یہ کہلاتا ہے تو کرنٹ پاس تھروں دہ الیکٹرو لائٹ بائی آئینک کنڈکشن اب ایک میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا الیکٹرو لائٹک کنڈکشن اور الیکٹرانک کنڈکشن میں فرق ہے جو گیلوانک سل کے اندر کنڈکشن ہو رہی ہے وہ الیکٹرانک کنڈکشن نہیں ہے وہ کیا ہے وہ ہے آئینک کنڈکشن الیکٹرو لائٹک کنڈکشن اور جو بار سرکٹ میں ہو رہی ہے انوڈ سے کیتھوڈ کی طرف وہ ہے الیکٹرانک کنڈکشن تو قرین کرنٹ پاسس تھروں دہ الیکٹرو لائٹ بائی دہ آئینک کنڈکشن تو الیکٹرو لائٹ کے تھوڑ آئینک کنڈکشن سے پاس کر جاتا ہے تو اب یہ تو ہے تو شروع میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ قرآن ہے کیا قرآن ہے دیکی آف میٹریلز بائی کیمیکل ریکشن ویڈا انوارمنٹ کیمیکل ریکشن ویڈا انوارمنٹ قرآن ہے دیکی آف میٹریلز بائی دا کیمیکل دیو ٹو دا کیمیکل ریکشن ویڈا انوارمنٹ وہی یوز وائیڈلی آئرن آئرن کی میں نے مثال دی تو کمیسٹری آف کوریین کیا ہے کہ آل کوریین ریکشنز آر الیکٹرو کیمیکل ریکشنز تو اس میں کروڑنگ پیس آف میٹل ایس دا میکسڈ الیکروڈ ایس کیتھوڈک سائیڈ اینوڈک سائیڈ اور ایس دا کمپلیٹ وولٹیک سیل اور الیکٹرانز آر ریلیزد آکسیڈیشن اکرز ایس دا اینوڈک سائیڈ الیکٹرانز آر ریلیزد اندیز پاسٹو دا کیتھوڈک سائیڈ تو ویر الیکٹرولائٹ پک اپ دا الیکٹران اور ریموو فرام دا کیتھوڈک سائیڈ الیکٹرولائٹ شوز دا آئینک کنڈکشن اور الیکٹرولائٹ کنڈکشن تو یہ ہے اس کی کیمیکسٹری اب ذرا اس کے ریکشنز کی طرف ہم آجاتے ہیں کہ اس میں کیا ریکشنز ہو رہے ہیں اسی آئرن کی ہی ہم مثال لے لیتے ہیں سب سے پہلے تو اینوڈ پر کیا ریکشن ہے اینوڈ پر کیا ہوتی ہے آکسیڈیشن اگر یہ آئرن کے پیس ہے تو اینوڈ آکسیڈائز ہو جائے گا ایفی آگے ایرو لگا ہوا ہے ایرو ایفی پازیٹیو ٹو پلس ٹو الیکٹرانز اب کئی تھوڑک سائیڈ پر کیا ریکشن ہوگا یہی جو ہیڈروجن ہے الیکٹرولائٹ کے ان الیکٹرانوں کو پک کر کے ہیڈروجن کیس بنا دیں گے یا اس طرح بھی آپ اس ریکشن کو لگ سکتے ہیں ایچ ٹو او پلس ہاف او ٹو پلس ٹو الیکٹرانز تو یہ ٹو او اچ نیگٹیو بن جائیں گے دو الیکٹران اس اکسیڈن نے یہ ایئر کی اکسیڈن ہوتر کے اندر موجود ہے اس نے پک کیے ہیں دو الیکٹران اور یہ او نیگٹیو ٹو میں چینج ہو گیا یہ جو اکسائیڈ آئین ہے پھر یہ جب پانی میں آ جاتے ہیں پانی کو توڑ کر ہیڈرو اکسائیڈ میں تو ایک ہیڈرو اکسائیڈ وارٹر سے ایک ہیڈروجن بچ گیا اس نے یہ ایک اکسیڈن کے اکسائیڈ آئین اس نے توڑا اس کو تو یہ دو او اچ نیگٹیو آئین بن لے گے اب یہ جو او اچ نیگٹیو آئین ہے پھر یہ آئرن کے ساتھ یہ نیچے لکھیں ایک تو یہ ریکشن ہے کہ ہیڈروجن ہی اس کو ہیڈروجن گیس بنا دے گا دوسرا یہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دوسرا ریکشن ہے تو یہ کیا کرے گا آئرن ہیڈرو اکسائیڈ او اچ نیگٹیو آئین آئرن کو ریکٹ کر لیتے ہیں تو یہ کیا بنا دیں گے آئرن ہیڈرو اکسائیڈ جو آئرن اس کے اندر اکسی ڈائز ہوا ہے وہ بھی تو موجود ہے تو یہ اسی کے ساتھ ریکٹ کر کے کیا بنا دیں گے آئرن ہیڈرو اکسائیڈ تو یہ کہلاتا ہے کوریین ڈیبریس یہ آئرن ہیڈرو اکسائیڈ ہے فی او اچ ہول ٹو آئیس یہ فیرس ہیڈرو اکسائیڈ ہے فی اچ ہول ٹو آئیس تو کوریین ڈیبریس کہلاتا ہے یہ جو ریکشن ہے یہ پی اچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو ایسڈک میڈیم ہوگا یہ جو ریکشن او اچ او ٹو جو الیکٹران پر کر رہا ہے اکسائیڈ آئین بن رہے ہیں تو یہ ایسڈک میڈیم میں ہوگا اگر پی اچ سکس پینٹ فائیو ایٹ پینٹ فائیو ہوگی تو یہ اس میں ریکشن ہوتا ہے تو یہ آئرن ٹو ہیڈرو اکسائیڈ ہے میں ساری ون کہہ رہا تھا آئرن پلس ٹو اچ نیکیٹی ون تو ایف ہی یہ فیرس ہیڈرو اکسائیڈ بن گیا تو اس میں آئرن کی ویلنسی ٹو ہے تو اس کو بولیں گے آئرن ٹو ہیڈرو اکسائیڈ اب یہ جو آئرن ٹو ہیڈرو اکسائیڈ ہے یہ پھر فردر وارٹر کے ساتھ ریک کر لیتا ہے ایچ ٹو او پلس او ٹو ان پریزنس آف ایئر آکسیڈیشن ہو جائے گی تو یہ آئرن ہیڈرو اکسائیڈ ویسے بھی ہوا میں پڑھ رہے تو یہ فیرس سے فیرک میں چینج ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے ایئر اس کو آکسیڈائز کر دیتا ہے تو یہ فیرس سے فیرک میں چینج ہو جائے گا یہ کہلائے گا آئرن ٹھری ہے ہائیڈریٹڈ ہے ٹھری آئرن اکسائیڈ ہائیڈریٹڈ ہے اب آئرن ٹھری ہے اس میں فیرس کس میں چینج ہو گیا ہے فیرک کے اندر تو ایفی او ایج ہول تھو 23 تو ہائیڈریٹڈ تھیری آئرن اوکسائیڈ تو یہ بھی قریم ڈی بریس ہے یہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور یہ جو آئرن ٹو ہے آئرن ٹو ایڈر اوکسائیڈ یہ جو ہے یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے یہ وائٹ ہے اور یہ کیا ہے یہ گرین کلر کا ہوتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے گرینش کلر اس کا آجاتا ہے جس طرح وہ کہلو کہ براؤن گرینش گرینش براؤن تو فردر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈریشن ڈاکسیڈیشن گفز دا ریڈش رسٹ ہے ایفی ٹو او تھری ایفی ٹیری او سکس فردر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو رسٹ بن جاتا ہے فردر ہائیڈریشن ڈاکسیڈیشن یہ جو ہیڈروکسائیڈ بنیا ان کی گفز دا ریڈش رسٹ ہے جو پانی میں حال ہو جاتا ہے ایفی ٹو او تھری یا ایفی ٹیری او سکس تو یہ ایفی پلس تھری ایچ ٹو او تو یہ بن جائے گا ایفی ٹو او تھری پلس اس میں سکس الیکٹران جو ہیں آئرن نے اکسیڈائز ہوئے دو آئرن ہے تو یہ فیریک ہے تو پلس سکس الیکٹران ہے دیس رسٹ از پورس اینڈ ایبزاربینٹ اینڈ انکارچ دا فردہ کریئین ایفی ٹو او تھری لسح جاری Ooh یہ پورس بھی ہے پچس کی ایفی ٹیری ایڈ کی پانی کے اندر حلب بھی ہو جاتا ہے پورس بھی ہے اترتا رہتا ہے اوپر سے ایبزاربنٹ ہے پینٹریٹس دا فردر قرائین ایکسلریٹس دا یا انکارج دا فردر قرائین اس سے پھر مزید اور قرائین ہوتی رہتی ہے تو فیکٹرز وچ ایکسلریٹ قرائین یہ ہم انشاءاللہ نیکس پڑھیں گے تینکیو اللہ حافظ اللہم صلی اللہم محمد اللہم محمد اللہم محمد